ملک میں بارویں عام انتخابات کا میدان سچ گیا پولنگ شروع ہو چکی ووچنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی قومی اور صوبائی اسمیوں کے آٹھ سو پچپن حلقوں میں پولنگ ہو جاری ہے ساترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں ہے کراچی کا روک کریں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے آمیر فاروق وہاں پر صورتحال کیا ہے جانیں گے انہی سے آمیر بتائیے گا پولنگ کامل شروع ہو چکا ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جب بلکل پولنگ صبح آٹھ دیرے شروع ہو گئی میں جس حلقے موجود ہوں وہ اینے 237 شرقی ہے اور پی ایس ایک سو پانچ یہاں پر ہے محمود آباد کا علاقہ ہے چینی سر گوٹ یہاں پر کچھ ووٹر تو یہاں پر آئے لیکن جو کراچی کا ایک عموماً ماحول ہے کہ لوگ تھوڑا تاکیر سے نکلتے ہیں موسم بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی ووٹر کی مختلف علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد باہر نے اکلی ہے کراچی میں قومی اسمبلی کی بائیس نشستیں ہیں جبکہ سن اسمبلی کی نشستوں کے تعداد 47 ہے جن کے لیے جو سن اسمبلی کی نشستوں کے امیدوار ہیں وہ چودہ دو چھے ہیں جبکہ پانچ سو پچھتر امیدواروں کا تعلق قومی اسمبلی کی نشستوں سے ہے کراچی میں جو حساس پولنگ اسٹیشن ہے ان کی تعداد جو ہے تین ہزار 38 ہے جبکہ مجموعی پولنگ اسٹیشن پانچ ہزار 336 ہے کراچی میں صرف اس ظلے میں جیسے میں موجود ہوں یہاں پر ایک سوٹھائیس پولنگ اسٹیشن ہے جو نورمل ہے اس کے علاوہ تمام پولنگ اسٹیشن کراچی کے حساس یا انتہائی حساس خرار دیے گئے ہیں جہاں سیکیورٹی کے سخت نظامات کی گئے ہیں حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اینے دوزہ 37 وہ حلقہ ہے شرقی کا جہاں پر پیبلز پارٹی کے حساس عالم نیازی جبکہ ایمکیم کے عبدالرعوب صدیقی یہاں پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے عرفان احمد اور پی ایم ایل لون کے ریحان خیسر چیک یہاں پر بطور امیدوار آج انتخابی جنگ میں شریک ہیں اس کا پی ایس کا یہ خلقہ خاصا جلسلس ہے پی ایس ایک سو پانچ جہاں پیبلز پارٹی کے رہنما سعید غنی میدان میں ہیں ان کے مخابلے کے لئے جی ڈی اے کے امیدوار ارفان اللہ مروت کی سب نے حمایت کی ہے یہاں پر ایمکیم کا نمہ ادوار بھی نہیں ہے جی ایو آئی نے بھی ارفان اللہ مروت کی حمایت کی ہے جبکہ اینے میں تو تمام جماعتیں ایک دوسرے کا مخابلہ کر رہے ہیں لیکن پی ایس میں سعید غنی کو خاصی جماعتوں کا یہاں پر مخابلہ کرنا ہوگا کراچی میں مجموعی طور پر صورتحال ساتھ ازلہ ہیں ابھی مجموعی طور پر صورتحال پر امن دکھائی دے رہی ہے پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی موجود ہے جبکہ فوج کوئی ایک رسپونس کی صورتحال دیکھیں تو کراچی کی بائیس تششتوں پر پیبلز پارٹی نے کوئی انیس اکیس امیدوار کھڑے کی ہیں ایک احضہ حلقہ ہے جہاں پر پیبلز پارٹی نے نون لیگ نے مشترکہ وہ بڑا دلچسل حلقہ ہے جو ان کا مشترکہ امیدوار ہے اینے دو سب بتیس کورنگی جہاں پر جیو آئی ایس ہے جیو آئی آئی این ہے ان کے جیو پی آئی این جمعیدوز مسلام نورانی امام نورانی گروپ اس کے شاہ ویس سورانی ہے وہاں پر پیبلز پارٹی مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے ایمکیوم کے علاوہ دیگر جماعتوں نے ان کی حمایت کی ہے وہ واحد علقہ ہے جہاں پر پیبلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک امیدوار ہے سب نے اس کی حمایت کی ہے اگر ہم دیکھیں سبائی اسمبلی میں تو پیبلز پارٹی نے سیتالیس امیدوار کھڑے کی ہیں ایک بھی امیدوار کم نہیں ہے ایمکیوم کے بات کریں تو دو ایمکیوم نے انیس امیدوار کھڑے کی ہیں بائیس نشستوں میں سے جبکہ سن اسمبلی کی سیتالیس نشستوں میں اس کے امیدواروں کی تعداد چالیس ہے اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو خومی اسمبلی ہے بائیس سبائی اسمبلی میں چالیس پی ای میل دون کی بات کرے تو اٹھارہ قومی اسمبلی کے جبکہ انتالیس صوبائی اسمبلی کے اس کے امیدوار ہیں اسی طرح ٹی ل پی نے تمام نشیتوں میں امیدوار کھڑے کیا جن کی اتعداد 22 اور 47 ہے جبکہ ای این پی کے امیدواروں کی تعداد قومی اسمبلی کی سطح پر 12 جبکہ ستائیس سبائی اسمبلی کے ہیں پولنگ اسٹیشن کی تعداد میں آپ کو بتائی جو مجموعی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے وہ 575 ہیں جبکہ سن اسیمبلی کے امیدواروں کی تعداد چودہ سو چھے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان میں آزاد امیدواروں کی ہے اگر اینے دو سو سیتیس جزہ کا موجود ہوں یا مجموعی طور پیتیس امیدوار میدان میں انتخابی میدانیں موجود ہیں جن میں سے صرف دس کا تعلق سیاسی جماعتوں سے بقیہ پچیس افراد جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں اس جنگ میں شامل ہیں اس حلقے میں آنے والی پی ایس ایک سو پانچ جہاں پر سعید غنی پیبلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور اگر ہم جی ڈی اے کے امیدوار دیکھیں تو انرفان اللہ مروت ہیں ٹی ایل پی کے خالد محمود ہیں مہاجر قومیمنٹ کے دانش زفر ہیں جبکہ نون لکھی یہاں پر شمیم بیگم ہیں یہاں پر جی ڈی اے کے جو انرفان اللہ مروت ہیں مشترک امیدوار ہیں ایمکیم نے بھی اس حلقے سے کوئی امیدوار نہیں ہوں اگر یہاں پر حلقے کی طرح دیکھیں حلقے میں امیدواروں کی طرح دیکھیں تو یہاں پر چوتیس امیدوار اس حلقے کے انتخابی میدان میں موجود ہیں جن میں صرف ساتھ جس میں چھے کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے ٹھیک ہے امیر فاروق کراچی کی صورتحالہ آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں